جائے مسیح کی میں ورجینیا ویسٹ آج خدا اند کے زندہ کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور آج کی صبح آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے آمین آئیے میرے بھائی اور بہنوں آج ہم اپنے اولاد کو جو خدا اند نے ہمیں تحفے میں دیئے ہیں ہم خدا اند کے آگے پیش کریں اس کے لئے خدمت کے لئے ان کو مقصوص کریں اور ہم ان کی تربیت خدا اند کے زندہ پاک کلام کے مطابق کریں آج کل ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ہم بچوں کی ٹک ٹاک بنا کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ہم خود اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں کیونکہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ ہوش سنبھالتے ہیں دو تین سال کے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں وہ کارٹونز دیکھتے ہیں اور وہ میڈیا کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور وہ خداون سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی آسانی کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان غلط عداد کے حوالی کر دیتے ہیں تو میرے عزیزوں خدارہ اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم مسیحی ماں باپ ہیں ہمارے طرز زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا ہر ایک بات سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم خداون کے لوگ ہیں ہم زندہ جلالی خداون کو ماننے والے ہیں اس کی کلام کو سننے والے اس پر عمل کرنے والے ہیں سو میرے عزیزوں اپنے بچوں کو جو ہے دعا میں لے کر بیٹھیں اپنے گھروں میں دعا کا محول بنائیں فیملی پریئرز کریں اپنے بچوں کو چرچ لے کے جائیں تاکہ وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہو ہم دنیاوی تعلیم پر تو ہم بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہیں ہم اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں کالج میں سکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں کیا ہم کبھی اس بات پر گوھر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ زندہ کلام کتنا ضروری ہے ان کی روحانی تربیت کے لیے ان کی روحانی ترقی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ کلام جس طرح سے ایک پیاسے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پانی کو پی کر تالا دم ہوتا ہے اسی طرح یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ایک پانی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو ہمارے اندر سے پانی کے چشمیں ظاہر ہو جاتے ہیں جاری ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور ہماری ہر ایک بات سے خداوند کا کلام ظاہر ہوتا ہے تو میرے عزیزو اپنے بچوں کو خداوند کے قریب لائیں اس کلام کو پڑھنے کے لیے اس سے روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں میرے عزیزو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پاک روکہ مسا پاتے ہیں کیا ہم ایسی مائے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک دل بنانے کے لیے کوشہ ہیں یا پھر ہم ایسی آتی ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں ان کے دلوں دماغوں پر نقش کر رہے ہیں ایسی تربیت ان کو دے رہی ہیں جس سے وہ خودگرس لالچی سخت دل بن رہے ہیں اور خداون کی محبت سے خالی ہیں جب ہم ان کو یہ تربیت دیں گے ہم خود کسی سے لڑائی چھگڑا کریں گے کسی سے ناراض ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہی باتیں ہمارے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں سو میرے عزیزو اپنے بچوں کو خداون کے قریب لے کے آئیں کیونکہ خداون یسو مسی نے فرمایا دوکہ کی انجیل اس کا اٹھارہ باپ اس کی سولہ آیت میں ہے مگر یسو نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منح نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ ہی ایسوں ہی کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو خداون کے قریب لے کے آتے ہیں اس کے کلام کے قریب لے کے آتے ہیں اور اس زندہ کلام کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو وہ اس کلام سے خداون کی باتوں سے ہرگز نہ ٹلیں اور ہمارے لئے بھی وہ فخر کا باعث بنیں جب ہم دنیاوی ڈگری بچوں کو دلاتے ہیں تو ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ ڈگری حاصل کی ہے ہم دافتے کرتے ہیں لوگوں کو شرکت کرتے ہیں اس میں اور ہم بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ کامیابی حاصل کی ہے تو میرے عزیزو آپ خداون کے زندہ کلام کو کھولیں اپنے بچوں کو خداون کے قریب لائیں اور پھر روحانی طور پر خوشی کریں لوگوں کو بلائیں کہ آپ کے بچے نے اس کلام کو مکمل کیا ہے اس کلام کے متعلق وہ جانتا ہے اور چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ان کو آپ ضبور سکھائیں مسیح گیر سکھائیں بائبل کی آیات سکھائیں تاکہ آپ فخر محسوس کریں کہ آپ کے بچے خداون میں ایک چھوٹا پودا ہیں اور وہ تناور درخت بنیں گے اس کلام کے مطابق سو میرے عزیزو امثال کی کتاب میں درخت ہے امثال اس کا بائیس واپ اور اس کی چھ آیت ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بورا ہو کر بھی اس سے نہیں مرے گا خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین سو میرے عزیزو خداون نے یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم خداون کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں کیونکہ اس راہ پر کونسی راہ پر ہمیشہ کی زندگی پر ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر ہمارے بچوں نے جانا ہے لیکن ہم ان میں رکھنے ڈال رہے ہیں کیسے جب ہم ان کو بے لگام چھوڑ جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور ہم ان پر غور نہیں کرتے ہم دنیاوی فکروں میں ہوتے ہیں ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی روحانی تربیت کے لیے روحانی ترقی کے لیے ہم بالکل فکر مند نہیں ہوتے ہیں آئیے میری عزیزو آپ خود بھی خدا ان کے کلام کو پڑھیں اس پر عمل کریں اس سے حکمت مانگیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خدا ان کے آگے جھک جائیں اس کے زندہ کلام کو کھولیں اور خدا ان سے کہیں کہ خدا ان مجھے حکمت دنائے اکل سمجھ فہم عطا کر تاکہ میں اپنے بچوں کی تربیت